بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پرورام بصیرت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں قرآن پاک کی جن نعمتوں کا ذکر آج میں کرنے جا رہا ہوں بڑی دلچسپ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اگر کسی شخص کو چار توفیقات پہ یثر آتی ہیں اللہ جللہ جلالہو اسے چار انعامات سے نوازتا ہے وہ چار توفیقات کون سی ہیں ویسے تو توفیق خداوندی جب تک نہ ہو تو انسان کچھ کر نہیں سکتا لیکن وہ سپیشل چار توفیقات کون سی ہیں جو اللہ جس بندے کو عطا کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے چار انعام عطا فرماتا ہے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ جسے ذکر کی توفیق عطا فرما دے یا ایوہ الذین آمنوا ذکر اللہ ذکرا کسیرا اے ایمان والو اللہ کا ذکر کسرت سے کرو تو جو شخص کسرت ذکر میں رہتا ہے ہر لبہ ذکر خداوندی میں مشغول رہتا ہے ہمارے ہاں جب ہم فارغ ہوتے ہیں یا کام میں مصروف ہوتے ہیں تو اگر ہم اس فارغیت میں یا کام کے حالت میں اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیں یقینا ہمارا وہ فارغ رہنا بھی عبادت میں درج کیا جائے گا تو جہاں پر خواتین کٹھی ہوتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ کسی کی غیبت کریں بلکہ وہ ذکر خداوندی میں مشغول ہو جائیں بلکہ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ آپ چکی چلاتی گھر کا کام کاج کرتی اپنے دیگر معاملات میں مصروف رہتی لیکن ذکر خداوندی کو آپ چلاتی رہتی تو ذکر خداوندی اگر کسی کا مقدر بنتے تو اس کے بدلے میں قرآن کی جانب سے انعام یہ ہے کہ فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ وَشْكُرُ لِي وَلَا تَقْفُرُونَ کہ جو ہمارا ذکر کرتا ہے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں وہ فرش پر بیٹھ کر بندوں میں تنہائی میں رات کے ہندیرے میں کام کاج میں ہمیں یاد کرتا ہے ہم اسے عرش پر فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر بلند کرتے ہیں یہ انعام اگر کسی کو مئسر آجائے تو وہ اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے دوسری توفیق اگر کسی شخص کو مئسر آجائے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے وہ ہے شکر اگر کسی کو شکر کی توفیق مئسر ہو جائے تھوڑے پر شکر کرے زائدہ پر شکر کرے اللہ کی ہر نعمت پر شکر کرے تو جو شکر کرنے والا شخص ہے اللہ جللہ جلالہ اسے قرآن میں کیا انعام اتا فرماتا ہے لوگ سوال کرتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ بتا جائے تاکہ ہماری روزی میں برکت ہو میں آج قرآن کا یہ وظیفہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں اگر کوئی چاہے کہ بغیر میند کے میرے رزق میں برکت ہو جائے تو کوئی اور وظائف کی ضرورت نہیں یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے اس میں کوئی تغدو نہیں ہے اس میں کوئی جد و جود نہیں ہے اس میں کوئی میند نہیں ہے انتہائی سادہ سا اگر یہ عمل ہم اپنی زندگی میں لے آتے ہیں تو ہمارے رزق میں لا فانی برکات ہو سکتے ہیں وہ کیا ہے اللہ کے دیوی پر شکر کرنا اللہ کہتے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ جو ہمارے دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرتا ہے تو ہم ان نعمتوں میں برکتیں عطا کر دیتے ہیں ان کی نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں تو جو چاہتا ہو کہ اس کے نعمت میں برکت ہو اس کی عزت میں برکت ہو اس کے مال و اسباب میں برکت ہو اس کے کام کاج میں برکت ہو اس کے زندگی کے معاملات میں برکت ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتا رہے شکرِ خداوندی نعمت کی اضافت کا سبب بھی بنتی ہیں شکرِ خداوندی ہماری برکت کی اضافت کا سبب بھی بنتی ہیں اور تیسرا اینام اگر کسی شخص کو یہ توفیق میسر ہو جائے کہ وہ ہر وقت اپنے رب سے مانگے ہاتھ پھیلائے کیونکہ وہ خود فرماتا ہے اے میرے محبوب میرے بندے اگر میرے متعلق آپ سے سوال کریں ان کو بتا دیں کہ میں ان کے قریب ہوں جو بندہ اپنے رب کو شہِ رق سے جدہ قریب سمجھ کر اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہے دعا مانگتا ہے ہر وقت اپنے رب سے ہی مانگتا رہتا ہے تو اللہ اس کی دعاوں کو قبول کرتا ہے جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی دعاوں کو قبول کرتا ہے تو یہ دعا اگر کسی کے زندگی کا مشن بن جائے ویسے بھی دنیا میں کسی سے مانگا جائے اگر وہ دے دیتا ہے تو انسان اس کے سامنے آنکھ اٹھا کر چل نہیں سکتا اور اگر وہ نہیں دیتا تو شرمندگی ہوتی ہے بارگاہ خداوندی میں جب بھی مانگو گے تمہیں عطا کر دے گا اور دے کر تمہاری آنکھیں نہیں چکے گی تمہارا پھر دل کرے گا کہ میں اپنے خالق و مالک سے اور مانگوں اور اللہ ایک سے دوسری مرتبہ مانگنے پر خوش ہوتا ہے لیکن بندے سے مانگا جائے تو دوسری سے تیسری مرتبہ وہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تو ایسی ذات سے کیوں نہ مانگا جائے جو دے کر خوش ہو اور ایسے سے کیوں مانگا جائے جو دے کر ناراض ہو دعا کا معمول بنا لیں ہر وقت اپنے رب سے مانگنے کی کوشش کریں تیسرا انعام بڑا دلچسپ ہے اگر یہ توفیق بھی کسی کو مل جاتی ہے تو قرآن پاک کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ اگر کوئی شخص ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے یہ روزی میں برکت کا سبب بھی ہے گنوں کی معافی کا سبب بھی ہے کسرتِ اموال کا سبب بھی ہے اور اللہ کی رحمتوں بارشوں کی صورت میں اس کا بھی سبب ہے جو شخص صبح و شام ہر نماز کے بعد گیرہ مرتبہ اول آخر دروشی پڑھ کر استغفر اللہ ربی من کل زمب ان کی الفاظ تلاوت کرتا ہے اللہ اسے ہر نیک جائز حاجت اس کی پوری فرما کر اس کے معاملات میں برکت عطا کر دیتا ہے آئیے ہم سب مل کر اللہ کے دی ہوئی چار توفیقت پر عمل کرتے ہیں اللہ جللہ جلالہ ہمیں اپنی رحمتوں برکتوں کا سہارا عطا فرمائے گا امید کرتا ہوں کہ ہم سب اس میسج کو آگے کنوے کریں گے دعا ہے اللہ عزیز و جل ہمیں عمل کی روحوں کا مصحفر بنائے وما علینا اللہ البلاغ المبین